تین جانور گھر میں دولت لاتے ہیں جبکہ تین جانور گھر میں غربت لاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے ہیں جو کہ اگر گھر میں آ کر رہنے لگیں تو ان کا گھر میں آ کر رہنا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے ان کے گھر میں آ کر رہنے سے گھر میں برکت پڑتی ہے رزق اور دولت آنے لگتی ہیں جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق تین جانور ایسے بھی ہیں گھر میں آ کر رہنے لگ جانا بہت محنوس ہوتا ہے گھر میں رزق کی تنگی اور غربت لانے کی وجہ بنتا ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں آپ کو گھر میں رزق اور دولت لانے والے تین جانوروں کا بھی بتائیں گے اور ان تین جانوروں کا بھی جو کہ گھر میں آ کر رہنے لگیں تو بے برکتی گھربت اور رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتی ہے حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت اس شخص پر رحم نہیں کرتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا رحم اتنی عالی صفت ہے کہ خالق کائنات کی دو صفات اسی لفظ سے بنی ہوئی نظر آتی ہیں ایک رحمان دوسرے رحم ہم جب بھی کوئی کام شروع کریں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے معلوم ہوا کہ رحم کرنا خدای صفت ہے خدا تو انتہائی رحم و کرم کرنے والا ہے لیکن اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی عوضہ عطا فرمایا ترجمہ نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا تمام جہانوں اور تمام مخلوق کے لئے آپ کیسے رحمت اور مہربانی والے بنے جب ہم آپ کی حیاتِ طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی رحمت سے نباتات اور جمادات یعنی پودوں اور بے جان پتھروں نے بھی فیض حاصل کیا چنانچہ جب بارش نہ ہوتی زمین بیابان ہو جاتی آپ دعا فرماتے بارانِ رحمت کا نزول ہوتا اس سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی حتی کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانوروں پر بھی انتہائی رحم فرماتے اسی وجہ سے آپ نے جانوروں کو باہم لڑا کر تماشا دیکھنے سے منع فرمایا زمانِ جہلیت میں شکاری جانوروں کو باندھ کر انہیں نشانہ بناتے اور تیر اندازی کی مشک کرتے آپ نے اس سنگدلی سے منع فرمایا ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے ان کے ہاتھ میں چادر کے اندر لپٹے ہوئے کسی پرندے کے بچے تھے آپ نے فرمایا جاؤ ان بچوں کو ان کے گھونسلوں میں رکھ آؤ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے لیے بھی خیر سگالی کے جذبات رکھتے تھے آپ ان کی حالت کو دیکھ کر کرتے تھے کہ یہ لوگ کفر و شرک سے باز نہیں آتے کاش یہ کسی طرح سراتِ مستقیم پر چل پڑیں حتیٰ کہ کافروں کی طرف سے بدسلوکی اور عذیتناک تکالیف کے پہنچنے کے باوجود بھی آپ نے ان کے حق میں بددعا نہیں فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحم کی حقیقت اور فضیلت معلوم تھی جب ہی آپ کی پوری حیاتِ طیبہ رحم و کرم کی بلند پایا مثالوں سے لبریز ہے اور رحم کی وہ فضیلت آپ نے امت تک پہنچائی اور ارشاد فرمایا ترجمہ یعنی جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا محترم ناظرین سب سے پہلے تین ان جانوروں کی بات کر لیتے ہیں جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا منحوس ہوتا ہے اور وہ رزق کی تنگی لانے کی وجہ بنتے ہیں نمبر ایک چیل اسلام میں ہمیں چیل کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت آنے سے پہلے ایک چیل بہت زیادہ اونچی آواز نکالے گی وہ آواز اتنی شدت کی ہوگی کہ اس کو سننے کے بعد جتنے بھی لوگ زندہ تھے وہ تمام مر جائیں گے اور اس کے بعد ہی قیامت وقوع پذیر ہوگی چیل ایک شکاری پرندہ ہے آپ نے یہ تو ضرور سن رکھا ہوگا کہ آسمان کا راجہ اقاب یعنی چیل ایسا پرندہ ہے جو کہ باز یعنی شہین کا بھی شکار کر لیتا ہے کیونکہ چیل سائز میں باز سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہوتی ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے درخت ہوتے ہیں یا کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں چیلیں بہت زیادہ تواتر سے آ کر بیٹھتی ہیں آپ نے ضرور غور کیا ہوگا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن کی چھت پر یا تو صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت کوئی چیل آ کر بیٹھتی ہے گھر کی چھت پر چیل کا آ کر بیٹھنا بہت زیادہ منحوس مانا جاتا ہے ایسا گھر جس کی چھت پر اکثر چیل بیٹھتی ہو بزرگوں کا کہنا ہے کہ چیل کا گھر کی چھت پر آ کر بیٹھ جانا منحوس ہوتا ہے یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس گھر پر انقریب بہت بڑی مصیبت یا پریشانی آنے والی ہے آنے والی مصیبت اور پریشانی کسی حادثے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے اور رزق کی تنگی اور فقیری یا غربت کی شکل میں بھی دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور بس جانا منحوس ہوتا ہے اور اس طرح کی تنگی اور مصیبتیں پریشانیاں لانے کی وجہ بنتا ہے وہ ہے مکڑی ویسے تو تقریباً ہر گھر میں ہی مکڑی دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیاں جمع ہو گئی ہیں اور بہت تیزی سے آپ کے گھر میں جالے بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ فوری طور پر جالوں کو صاف کریں کبھی بھی اپنے گھر میں بہت زیادہ تعداد میں مکڑیوں کو جمع نہ ہونے دیں اس چیز کو یاد رکھیں کہ مکڑی منحوس نہیں ہے بلکہ مکڑی تو وہ جانور ہے جس نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوں کو روکنے کے لیے جالہ بنایا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر رہے تھے ایک کک فار آپ پر حملہ کر دیتے ہیں اس حملے میں آپ زکمی ہو جاتے ہیں کفار سے بچنے کے لیے اب ایک گھار میں پناہ لیتے ہیں زکمی ہونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسوں مبارک ٹپکتے ہیں اور ان آنسوں کو روکنے کے لیے مکڑی جالہ بنا دیتی ہے اس لیے بنیادی طور پر مکڑی ایک مبارک جانور ہے لیکن مکڑی کی بددعا بہت خطرناک ہے اور مکڑی بددعا تب دیتی ہے مکڑی کا مکمل طور پر بنا ہوا جالہ توڑ دیا جائے اس لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ کبھی بھی مکڑی کے جالوں کو مکمل نہیں ہونے دینا چاہیے بلکہ جیسے ہی مکڑی جالہ بنانے لگے فوری طور پر مکڑی کے جالے کو توڑ دینا چاہیے کیونکہ ایک بار جب مکڑی کا جالہ مکمل ہو جائے تو وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے اور مکمل طور پر بنے ہوئے جالے کو توڑنا مکڑی کے گھر کو توڑنے کے مترادف ہے جس کے بعد مکڑی بددعا دیتی ہے اور مکڑی کی بددعا بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے مکڑی کی بددعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان اور گھر میں رہنے والوں کو ساف کر دیتی ہے اور فقیر بنانے کی طاقت رکھتی ہے اس لیے کوشش کریں کہ ہر ہفتے میں ایک بار مکڑی کے جالوں کو ضرور ساف کریں تاکہ مکڑی کبھی بھی جالے کو مکمل نہ کر سکے تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہ جانا نہ صرف منحوس ہوتا ہے بلکہ بے برکتی کے ساتھ ساتھ بیماریاں لانے کی بھی وجہ بنتا ہے امام جعفر صادق کا کہنا تھا کہ تمام ہی حشرات میں سب سے بڑا انسان کا جو دشمن ہے وہ ہے لال بیگ لال بیگ انسان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ ہر وقت یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح انسان کو نقصان پہنچا دے اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ آ کر رہنا شروع ہو گئی ہیں تو فوری طور پر کوشش کریں کہ ان لال بیگوں کا خاتمہ کیا جا سکے کیونکہ اسلامی لحاظ سے گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا منحوس ہوتا ہے اور تنگی لانے کی وجہ بنتا ہے جبکہ سائنس دانوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھر میں بہت زیادہ لال بیگوں کا جمع ہو جانا دل کی بیماریوں کی وجہ بنتا ہے لال بیگ ایک ایسا کیمیکل ریلیز کرتے ہیں یعنی ایک ایسا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو دل کو کمزور کرتا ہے اور اٹیک کی وجہ بنتا ہے اس لیے اگر آپ کے گھر میں بہت زیادہ لال بیگ ہیں تو فوری طور پر ان کو ختم کرنے اور گھر سے نکالنے کی کوشش کریں ناظرین بات کر لیتے ہیں ان تین جانوروں کی جن کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا مبارک ہوتا ہے اور رزق میں اور دولت میں اضافہ کرنے کی وجہ بنتا ہے نمبر ایک شہد کی مکھی شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ترین غزاؤں میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی میں برکت رکھی ہے اس لیے جس گھر کی چھت سے بھی یا جس گھر کے آس پاس سے بھی شہد کی مکھیوں کا گزر ہوتا ہے وہ گھر بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے اسی طرح اگر شہد کی مکھیاں آ کر آپ کے گھر میں چھتہ بناتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر گھروں میں اکثر گھروں کی جو چھتیں ہوتی ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں شہد کی مکھیاں چھتہ لگا سکتی ہیں تو وہاں شہد کی مکھیاں آ کر چھتہ لگا لیتی ہیں گھر میں شہد کی مکھیوں کا آ کر چھتہ لگانا بہت زیادہ مبارک ہے یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس گھر میں رزق اور برکت ہے اور آنے والا وقت اس گھر کے لیے بہت زیادہ اچھا ہونے والا ہے دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا گھر میں آ کے بس جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ ہے چڑیا چڑیا کا گھر میں آ کر گھونسلہ بنانا بہت زیادہ مبارک مانا جاتا ہے اگر آپ کے گھر میں آ کر چڑیا گھونسلہ بناتی ہے تو کبھی بھی چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ چڑیا کے گھونسلے کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ چڑیا آ کر گھر میں گھونسلہ بنا کر رہنا شروع کر دینا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر بس جاتی ہے گھونسلہ بنا لیتی ہے تو چڑیا کیا یہ معمولی ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح ہوتی ہے چڑیا اپنے گھونسلے سے نکلنے سے پہلے سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے اور چڑیا یہ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ نہ صرف آج کے دن کے لیے مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں میں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے اس گھر میں بھی رزق کی تنگی نہ آنے دیں اور کیونکہ چڑیا ایک بے زبان معصوم جانور ہے اس لیے چڑیا کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے اس لیے جس گھر میں بھی چڑیا آ کر گھونسلہ بنا لیتی ہے تو اہل نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ یہ اس گھر اور گھر میں رہنے والوں کے لیے بہت زیادہ خوشی کی خبر ہوتی ہے کیونکہ اس گھر میں مستقبل قریب میں نہ صرف بہت ساری خوشیاں آئیں گی بلکہ اس گھر میں رزق اور دولت ایسے آنے لگے گی جیسے برسات میں بارش برستی ہے چڑیا کا خیال آتے ہی کانوں میں رس گھولنے والی چہچہاہٹ سنائی دینے لگتی ہے آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں ہم بہت ساری نعمتوں اور رحمتوں سے خود کو دور کر بیٹھے ہیں ان میں سے یہ معصوم پرندہ چڑیا بھی ایک ہے اپنے اردگرد نظر دوڑائیں تو اب یہ معصوم پرندہ چڑیا ہمیں نرسری کے بچوں کی نظموں میں محاورات کی لطافت میں تو نظر آتا ہے مگر عملی طور پر اس کو دیکھنے کے مواقع خال خال ہی میسر آتے ہیں ایک زمانہ تھا جب صبح کی آزان کے ساتھ ان کی چہچہاہٹ صبح ہونے کا اعلان کرتی تھی گر آنگن میں سہن کی دھوپ میں یہ اپنے ننے ننے قدموں سے پدکتی اور دانہ چکتی دکھائی دیتی تھی دن بھر نظر آنے والی چڑیا مغرب کی آزان کے ساتھ ہی اپنی آخری تسبیح پڑھ کر درختوں کی شاخوں پر جا کر سو جاتی تھی تیسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا یا گھر میں بہت زیادہ چکر لگانا یعنی آنا جانا بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے وہ ہے بلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یقیناً بلی ہرگز بھی نجس یا ناپاک نہیں بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں آنے جانے والیاں ہیں کبشا بن تقاب جو ابن ابو کتادہ کے نکاح میں تھی کہتی ہیں کہ ابو کتادہ میرے پاس آئے تو میں نے ان کے لیے ایک برتن وضو کا پانی میں ڈالا اتنے میں ایک بلی آ کر پینے لگی تو انہوں نے برتن کو اس کے لیے جھکا دیا تاکہ وہ آسانی سے پی لے کبشا کہتی ہیں ابو کتادہ نے مجھے دیکھا کہ میں ان کی طرف تعجب سے دیکھ رہی ہوں تو انہوں نے کہا بتی جی کیا تم کو تعجب ہو رہا ہے میں نے کہا جی ہاں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بلی نجس نہیں یہ تو تمہارے پاس برابر آنے جانے والوں یا آنے جانے والیوں میں سے ہے اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ بلی کا جھوٹا ناپاک نہیں ہے بشرت یہ کہ اس کے موں پر نجاست نہ لگی ہو اس حدیث میں بلی کو گھر کے خادم سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ خادموں کی طرح اس کا بھی گھروں میں آنا جانا بہت رہتا ہے اگر اسے نجس اور ناپاک قرار دے دیا جاتا تو گھر والوں کو بڑی دشواری پیش آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ یہ ہر وقت آمد و رفت رکھنے والا گریلو جانور ہے ناظرین بلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بلی کا ایک خاص مقام ہے یہی وجہ ہے کہ بلی پھر چاہے دعا دے یا بد دعا دیں وہ سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے ساتوں میں سے کسی آسمان پر بھی نہیں رکتی جبکہ انسان کے اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہے اس کی دعائیں بد دعا بھی ساتوں میں سے کسی نہ کسی آسمان پر ضرور رک جاتی ہے اور وہاں سے فرشتے اسے آگے اللہ تک لے کر جاتے ہیں اس لئے پیارے بہن بھائیوں اس گھر میں بھی بلی آ کر یا تو رہنا شروع کر دے یا پھر بچے دے یا پھر بلی کا بہت زیادہ گزر ہو وہ گھر مبارک ہوتا ہے بلی کا گھر میں آ کر بس جانا اس چیز کی علامت ہے کہ اس گھر میں آنے والے وقت میں بہت زیادہ خوشیاں آنے والی ہیں اور اگر آپ کے گھر میں بلی آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے یا چکر لگاتی ہے اب بہت زیادہ آتی جاتی ہے اور اگر گھر والے اس کا خیال رکھنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کبھی اسے روٹی کے ٹکڑے ڈال دیتے ہیں کبھی اس کے لئے ایک کونے میں پانی کا بندوبست کر دیا جاتا ہے یا گھر والے اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں تو پیارے بہن بھائیوں بلی کو کھانے پینے کے لئے کچھ دینا بھی بہت زیادہ مبارک ہوتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ فلان شخص بلی کا خیال رکھتا تھا پیار کرتا تھا اور کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا جس کے بعد اس کے حالات ایسے بدلے کہ وہ شخص جو کہ دو وقت کی روٹی بھی ٹھیک سے کھا نہیں سکتا تھا اچھا بن جاتا ہے پتہ نہیں چلتا آپ کی کسی بات سے خوش ہو کر آپ کے لئے دعا کر دیتی ہے تو پھر آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں آپ کی غربت بادشاہی میں بدل جائے گی کب آپ کی تنگدستی خوشحالی میں بدل جائے گی کب آپ کے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی وہ عورت اس کی وجہ سے دوزک میں داخل کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ جب تُو نے اسے باندھا تو تُو نے نہ اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انساری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اس کی آنکھوں سے آنسو بیہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست شفقت پیرا تو وہ خاموش ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اس اونٹ کا مالک کون ہے یہ کس کا اونٹ ہے انسار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو تو ناظرین ہمیں پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے اور ہمیں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہنا چاہیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سنانا اپنی پاک بارہگاہ میں قبول فرمائے ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اللہ ہم سب کا ہمی و ناصر ہو موسیقا